سمرن سے سکھ ہوتے ہیں سمرن سے دکھ جائے کہے کبیر سمرن کی یہ صاحب میں سمائے گرمکھو ایک صادق نے اپنے شری گروہ مہراج جی کے چرنوں میں ایک پرشن نمیدن کیا کہ مہراج جی مجھ سے یہ بجن سمرن نہیں ہو پارا سمرن میں من ہی نہیں لگتا میں سمرن کیسے کروں میں چاہتا تو بہت ہوں کہ میں بجن سمرن کروں پر انتو یہ مجھ سے نہیں ہو پارا تب ان کے شری گروہ مہراج جی ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا اکثر لوگوں کے مک سے بس یہی سننے کو ملتا ہے کہ سمرن میں من نہیں لگتا یا ہم سمرن کیسے کرے ہم سے تو سمرن ہوتا ہی نہیں ہم کر ہی نہیں پاتے بس بولنے سے نہیں ہوتا سمرن تو کرنا ہی ہے کیا یہ اچھی تے کہنا کہ سمرن میں من نہیں لگتا یا ہم سمرن نہیں کر سکتے کسی کو ایسا لگتا ہے تو یہ بالکل گلت ہے انسان کے پاس وہ طاقت ہے جو سب کچھ کرنے میں سکشم ہے اور پھر سمرن کرنے کی طاقت تو جیو کو نامدان کی سمیہ ہی سدگرو خود ہی بکشتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سدگرو سرب سکشم ہے وہ ہر چیز بکو بھی جانتے ہیں وہ یہ بھی پوری طرح جانتے ہیں کہ یہ میرا جو جیو ہے وہ سمرن کرنے کی قابل ہو گیا ہے اسی لئے اپنے جیو کو نامدان جیسی عدود اور امولی چیش کی بکشش کی اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سوستے ہیں کہ ہم سمرن نہیں کر سکتے تو کچھ تو ایسا ہے جو ویچارنی ہے اور اس پر خود سے ویچار کرنا اتینتی آوشک ہے یہ کہنا تو بالکل اوچیت نہیں ہے کہ سمرن میں من نہیں لگتا سمرن نہیں کر سکتے اگر کوئی سچے من سے سمرن کرنا چاہیں اور سمرن میں من نہ لگے تو بات تھوڑا سمجھ سے پر ہے کیونکہ جو سب سے آسان چیز ہے نہ جانے کیوں جیو نے خود ہی اسے سب سے کٹھن بنا رکھائیں سنت ماہ پر اس تو فرماتے ہیں کہ سمرن تو تب ہی ہو سکتا ہے جب جیو کسی سے بات کر رہا ہوں لیکن اکثر منوشے یہی سوچتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمرن کیسے کریں اسی لئے سنتوں نے کہا ہے کہ سمرن من سے کر رہے ہیں جبان سے نہیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دیان ہمیشہ ہمارا ایشور کی طرف ہی ہونا چاہیے پھر چاہے ہم کسی سے بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں جب ہمارا دیان مالک کی طرف ہوں گا تو جبان بلے ہی دنیا کی باتوں میں ہو لیکن من ایشور کی طرف ہی ہوں گا اور جب من ایشور کے پرتی سمر پتائیں تو سمرن تو خود بخود مالک کی درگاہ میں ہوں گا لیکن کوشش یہ کریں کہ بولنے سے زیادہ خود کو شانت رکھیں لیکن ان سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوں گا کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا دیان چوویس میں سے لگ بھر باویس سے تیویس گھنٹے تو باہر کی طرف ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ ہی کسی کسی کا تو چوویس کے چوویس گھنٹے ہی باہر کی طرف ہوتا ہے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ سمرن کیوں نہیں بنتا کیوں من سمرن کی طرف نہیں جاتا اب جب ہم اتنا سمجھ من کو باہر کی طرف دیں گے تو جائر سی بات ہے کہ من اندر کی طرف روک کو کیوں کرے گا اسے تو باہر کی عادت ہو رکھی ہے وہ تو باہر ہی جائیں گا وہ اندر کیوں جائیں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ من بلکل ایک بچے کی طرف ہوتا ہے جیسے آپ جیسا بنائیں گے یہ بلکل ویسا ہی بنے گا یہ آپ کے اوپر منصر ہے آپ اپنے من کو کس پرکار کا بنانا چاہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ چوویس گھنٹے من کو سمرن میں کیسے لگایا جائے یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے بس اس کے لئے تھوڑا سا عمل کرنے کی جرد ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سمرن کا مطلب کیا ہے سمرن کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا وہ بھی بار بار جب ہم کسی چیز کو بار بار یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی شوی اپنے من پر بنا رہے ہوتے ہیں جسے ہم بار بار یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم چاہے کوئی بھی کام کیوں نہ کریں وہ شوی بار بار ہمارے من میں آنی شروع ہو جاتی ہے سمرن کا مطلب صرف لب جو کو دورانے نہیں ہوتا سمرن کا مطلب ہی من کو اپنے ایشور کے پرتی جھکانا ہوتا ہے اپنے صدگرو کے پرتی جھکانا ہوتا ہے اپنے صدگرو اپنے مرشد کی بار بار یاد دلانا ہوتا ہے جس سے کہ ہمیشہ اپنے صدگرو کی یاد اپنے دل میں بسی رہے اپنے من میں ان کی شاب بن جائیں پھر جو کریں اس کی شبی بنتی نجر آئیں گی پھر آپ چاہے کوئی بھی کام کیوں نہ کریں پھر چاہے وہ گھر کا ہو بہار کا ہو دبتر کا یا کوئی بھی ہو بس شروع کرنے سے پہلے مالک کا نام لے لے پل بھر کے لئے آنکھیں بند کر کے مالک کے آگے حجوری دے دے دیکھو کتنا آسان ہے مالک کے آگے اپنی حجوری لگانا پھر جب بھی آپ تھوڑا سا فری ہو پھر سے پل بھر کے لئے اسے یاد کر لیا یا اس کے نام کا سمرن کر لیا دیکھنا کتنا سکون کتنا پیارا سا محسوس کریں گے جب دو چار بار ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو یہ جو ہمارا من ہے یہ خود بخود ہمارے ہر کام میں مالک کے حجوری لینا شروع کر دے گا پھر دیرے دیرے کر کے اپنے آپ سے ہی مالک کی باتیں کرنا شروع کر دیں جب بھی آپ کو فری ٹائم یا موقع ملے یا کسی سے بات بھی کریں تو مالک کو آگے رکھ کر کریں یا اسی کی ہی بات کریں یا بات بات میں مالک کی بات کر دیں اس کا نام لے لیں اسے یاد کرنا شروع کر دیں یہی کہنا شروع کر دیں کہ مالک کی دیعہ ہے مالک کا شکر ہے یا جو آپ کا دل کریں جیسے آپ اس کا شکلہ نہ کرتے ہیں ویسا ہی کریں لیکن کرنا جرور ہی ہے جب آپ دو چار بار بولنا شروع کریں گے تو یہ من خود بخود دیرے دیرے ٹریک پر آنا شروع ہو جائیں گا اور آپ کے کام کے وقت بھی من خود ہی مالک کے دربار میں حاجری دینا شروع کر دیں گا اور کچھ ہی دنوں میں آپ پھر اثر دیکھنا کسی کے بتانے یا کہنے کی جورت نہیں ہے یہ خود آپ میں خود کو ہی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گا پھر یہ جو من ہے جو چوویس گھنٹے میں جاہاں مشکل سے مالک کی طرف رکھ کرتا تھا پھر یہ دن میں نجانے کتنی بار مالک کے گھر حاجری دیں گا اور جیسے جیسے سمائے بڑھتا رہیں گا آپ خود ہی محسوس کریں گے پھر چاہے آپ کوئی بھی کام کیوں نہیں کر رہے ہو ہر کام میں آپ کی حاجری لگنی شروع ہو جائیں گے پھر جہاں دن بر میں ایک گھنٹے سدگرو کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا وہیں کئی کئی گھنٹے تک آپ کا دھیان کام کے ساتھ ساتھ مالک کی طرف ہوں گا رات کو سونے سے پہلے اس کی یاد میں جتنا بھی ہو سکے اس کی یاد میں وقت دے اس کا شکران آدھا کرے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی شکریہ کرے من بھی مست آپ بھی مست اور اسی طرح سے آپ کا سمرن بڑھنا شروع ہو جائیں گا من بھی اندر کی اور رکھ کرنا شروع کر دیں گا اور جیسے دھیان مالک کی طرف ہوں گا من خود بخود سمرن کریں گا آپ کو اور زیادہ کرنے کی جورت ہی نہیں ہے پھر آپ یہ اچانک سے خود ہی محسوس کریں گے کہ من نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا کبھی کبھی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ نے تو من کو کچھ نہیں کہا پھر بھی من خود سمرن کرنے میں لگا ہوا ہے جیسے آپ کبھی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں بلے ہی فلم پر ہو لیکن جب بھی دھیان جائیں گا تو آپ یہی پائیں گے کہ من خود ہی خود سمرن میں لگا ہوا ہے آپ پائیں گے جب آپ بلے ہی سو رہے ہو لیکن من آپ کے سونے پر بھی سمرن کر رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائیں گا لیکن یہ سب بس آپ کی تھوڑی سی میند اور اس مالک کے شکریہ کرنے میں ہیں جیسے سنت قبیر صاحب جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پورے دن تو کام کرتے رہتے ہو تو بھگوان کا سمرن کیسے کرتے ہو قبیر صاحب نے اس وقتی سے کہا کہ بھائی کبھی اس اسطری کو دیکھا ہے جو کوئے سے پانی بھر کر سر پر گاغر رکھ کر لاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آن دیکھا ہے قبیر صاحب جی کہتے ہیں بھائی جب وہ اسطری پانی بھر کر اپنے گھر کی طرف جاتی ہے تو اس کا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف ہوتا ہے جبکہ اس نے تو اپنے سر پر پانی سے بھرا گھڑا رکھا ہے نہ تو وہ اسے ہاتھ لگا رہی ہے نہ اس کا دھیان گھڑے پر ہے دھیان تو گھر پر ہے اپنے بچوں اور اپنے پتی پر ہے پھر بھی وہ پانی کا گھڑا اس کی سر پر ٹکا ہی رہتا ہے ہم ایشور کا دیا کام اس کی رجہ سمجھ کر کرتے ہیں اور دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دھیان ہمیشہ اپنے ایشور کی طرف ہی رکھتے ہیں شریر کام میں تو من دھیان میں اس شریر سے دنیا کا کام تو من سے مالک کا دھیان اس لئے شریر بلے ہی پورے دن کام کرنے میں بتا دیں لیکن من تو ایشور کی طرف رہتا ہے بس یہی وہ جریہ ہے کہ من پورے دن اپنے سدگرو کے پرتی سمر پت رہتا ہے اس کی دھیان اس کی سمنن میں لگا رہتا ہے من کا رکھ تو ادھر ہی ہوگا جیدھر جیو کرنا چاہیں گا بیلنس تو آپ نے خود ہی بنانا ہے آپ کا بیلنس کوئی اور منانے والا نہیں ہے یہ تو خود آپ کو ہی طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے شریر گروہ مراجی کی یہ بات سن کر اس صادق ان کی چلنوں میں نتمس تک ہو جاتا ہے